اسلام علیکم ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس جو انیلیسس کے لیے یا ریویو کے لیے جو گاڑی ہے that is سزوکی کلٹس 2008 موڈل اور یہ گاڑی جو ہے ای 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 فائی میں آتی ہے اور آج کی ڈیٹ میں میں نے آپ سے پی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک انیلیسس لے کے آئیں گے کیونکہ پرائیسز ریز ہو گئی ہیں نئی جو پرائیسز اس وقت مارکٹ میں گاڑیوں کی جو منیمم پرائیس ہے کلٹس کی وہ بھی زیادہ ہے اور جو ہم اس پرائیس رینج میں گاڑیاں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں وہ گاڑی اس وقت نئی گاڑیوں میں تو بالکل بھی نہیں ہیں جو سزوکی کا بہت سب سے سستہ ویرینٹ تھا that is vx car 660 cc auto اس کی پرائیس میں 161,000 کا ریز آ چکا ہے آج کی ڈیٹ میں اور 11 نومبر 2021 میں سے یہ ریز جو ہے وہ اپلیکیبل بھی ہے تو آج جو ہمارا بیسیکلی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ہے ایکس گاڑی کا انیلیسز یا اس کا ریویو تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کے نئی بڑھتے ہوئی پرائیسز میں اور جو پیٹرول کی پرائیسز اس وقت چل رہی ہیں اس کے مطابق چونکہ اس وقت جو پیٹرول ہے آج کی ڈیٹ میں that is 146 روپیز پر لٹر اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں 11 روپے کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے دو تین دن کے اندر اندر سمہا اگر پرائیسز اسی طرح ریز کرتی جاتی ہیں تو فیول ایفیشنسی یا فیول ایکانومی جو ہے وہ ہمارا مین پرپس ہوگا اب اس کے بعد کوئی بھی گاڑی خریدنے کے لیے تو میں اپنے ویورز کے ساتھ اس کی جو فیول ایفیشنسی ہے اس کو بھی شیئر کروں گا اور چونکہ یہ سین جی کے ساتھ آ رہی ہے گاڑی تو اس میں اور ساتھ میں تھا چونکہ اس سے پہلے لوگ سین جی کے لیے لگانے میں ریلکٹنٹ تھے یا سین جی والی گاڑی کو یوز نہیں کرتے تھے I don't know لیکن میں کیونکہ سین جی جس گاڑی میں اویلیبل ہو میں ضرور یوز کرتا ہوں کیونکہ it is economical تو میں اس point of view سے بھی آپ کی اس گاڑی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ایوریج کیا دے رہی ہے تو اس وقت چونکہ جو ہم لوگ میڈیوکرز لوگ ہیں ہم لوگ جب گاڑی یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے فیول ایفیشنسی بیسک پرپس ہوتا ہے گاڑی کا کیونکہ ہم نے فیول ایفیشنسی کو اپنے منتھلی بجٹ کے اندر ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا اس گاڑی ایسی ہو جو کہ ہمارا منتھلی بجٹ جو ہے وہ اس کو ریز نہ کریں سب سے پہلے گاڑی کو دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا ہم اس کا ایک انیلیسس بھی کرتے ہیں کہ یہ فیول پہ کیسی ایفیشنٹ ہے جی ویورز سب سے پہلے ہم اس کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں یہ سلور کلر میں 2008 کا موڈل اور وی ایکسیل ویرینٹ اسلامباد کی ریجسٹرڈ ہے اس میں جو اللائے ویلز آتے ہیں وہ کمپنی فٹڈ آتے تھے 2008 میں جو کہ جنہوں نے یہ رکھی رہی ہیں انہوں نے ان ویلز کو چینج نہیں کیا بڑے اچھے ریمز ہیں لائٹ ویٹ ہیں اوورال اس سپیسیفک گاڑی کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھی کنڈیشن میں ہے بہت مائنر سی کہیں پہ فیو پینٹ ٹچ اپس ہوں گے لیکن زیادہ تر یہ گاڑی جو ہے وہ اپنے پینٹ میں ہے اور ایکسیڈنٹ کی اگر بات کریں تو کہیں سے بھی یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی بھی صرف ہلکے فل کے مائنر سے ٹچ اپس جو ہیں اوویسلی جو کہ تیرہ سال پرانی گاڑی کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہیں تھوڑا سا چھت پہ رنگ ہلکا سا فیڈ ہوا ہوا ہے اور باقی جہاں پہ کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہلکا فلکا پینٹ کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ لیکن مینلی گاڑی کہیں سے بھی اگر اس کی بات کریں تو یہ حالت میں ہے ٹھیک ہے اب اس کو ذرا اس کا ٹرنک دیکھتے ہیں پھر اس کی بونٹ کی اندر سے اس کا جو روم ہے وہ دیکھتے ہیں پھر انٹرنل دیکھتے ہیں جی ٹرنک ہوگے دیکھیں تو یہ اس کی ساری سیلز جو ہیں بلکل اس کی جو ڈکی ہے اس کو ٹرنک تو نہ کہیں میرے خیال ہے ڈکی کہنا زیادہ بہتر ہے یہ کلیر ہے پھر اس میں جو سین جی ہے یہ بتا دوں کہ یہ اس گارڈی میں سین جی آفٹر مارکٹ ہے یہ اوریجنل کمپنی فٹیٹ سین جی نہیں ہے پیچھے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر سپیکر لگے ہوئے اور باقی اس میں جو سپیس ہے وہ اتنی ہے کہ پیچھے سیلنڈر لگ گیا اس سے زیادہ اس میں سپیس نہیں ہے انٹرنلی گارڈی کو ذرا دیکھ لیں اندر سے یہ ٹھیک ہے اوبرال جیسی یہ ہونی چاہیے ایک اس موڈل کی گارڈی ویسے ہی ہے پیچھے دروازے وی ایکس ایل میں اس طرح سے آتے تھے اس میں بھی یہی لگے ہوئے ہیں ساتھ پاور ونڈوز ہیں پاور ونڈوز کی پروویزن اس میں وی ایکس ایل میں ہوتی ہے وی ایکس آر میں نہیں ہوتی فرانٹ سے اس کو دیکھ لیں اندر سے بلکل ساف ستری ہے گارڈی بلکل اپنے اس میں حالت میں ہے کوئی پینٹ وغیرہ ری پینٹ وغیرہ نہیں ہے ساف ستری نو ایکسیڈنٹ انجن کی کنڈیشن بھی یہ بتا رہی ہے کہ گارڈی جو ہے وہ ویل کیپٹ ہے اس موڈل کی کلٹس میں جو چیز میں نے دیکھی ہے ایک دو گارڈیوں میں اور بھی کہ ڈیشپورٹ اگر تھوڑا سا دوپ میں زیادہ رہے تو ہلکا سا اس میں فیڈنگ اپر پورشن میں آ جاتی ہے جو کہ اس گارڈی پرٹیکولر میں بھی ہے ادر ویس ڈیشپورٹ کہیں سے بھی کریک نہیں ہے میٹر اسی طرح سے ہے اور اس کی رننگ کوئی تقریبا 1,565,685 ہوئی بھی ہے ایک لاکھ کے بعد یہ ریپیٹ ہو جاتا ہے میٹر پاور وینڈوز اوریجنل جو آتے ہیں بی ایک سل میں وہ اس طرح سے آتے ہیں انجن کا کو کرنک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا انجن کا سام چھنڈی گارڈی ہے تو یہ آٹو چوک کا فیچر اس میں آتا ایٹ از نو کنورٹڈ اون سی این جی سی این جی پیٹول دونوں پر بڑک ہی ہے جی ویرز اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آج کل اس وقت جو اس وقت دوریشن میں جو اس پرائس چل رہی ہیں گارڈیوں کی اس کے مطابق 2008 کا یہ موڈل اس کی جو آسکنگ پرائس ہے that is 8,70,000 اور 8,70,000 کے اندر اس وقت this is a full-fledged car if you get it around 850 تو it is a good option in my suggestion آہ otherwise if you get آہ on at some cheaper price تو even then آہ that is very good لیکن اگر prices کا analysis کیا جائے اس وقت جو VX گاڑی آپ کو مل رہی ہے سزوکی کی brand new 660 cc وہ cost کر رہی ہے اس وقت آپ کو around own دے کے 15,000,000 کے around جس میں 15,000,000 میں آپ کو وہ گاڑی اس سے اگر یہ almost half price میں آپ کو گاڑی اگر مل جاتی ہے تو this is a very good car used گاڑی ہے گاڑی میں 10,15, 20,000 روپے کا کام اگر آپ کروا لیتے ہیں تو it will be working same 1,000 cc is working perfectly دوسری بات یہ کہ جو سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں آپ کے پاس cng کی provision ہے میں cng کو discuss کرنا چاہتا ہوں لوگ اس کو discourage کرتے ہیں cng کو لیکن اس وقت fuel average کے حوالے سے اگر اور اس میں 500 کا cng fill up کروائی ہے i guarantee یہ میں نے خود چیک کیا کہ 70 km مجھے local دی ہے 70 km تو اگر میں 500 کا petrol اس وقت fill up کرواتا ہوں تو 3.4 litre petrol مل رہا اور 3.4 litre میں اگر گاڑی بہت اچھی average بھی دے گی اگر آپ کو 40 km دے گی اس سے زیادہ نہیں تو اس وقت جو cng کی prices ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو لوگ economy کو دیکھنا چاہتے ہیں تو they should go towards kultus kultus کی economy بہت اچھی ہے EFI گاڑی کی اگر آپ economy کا point of view دیکھ نا چاہتے ہیں فیکٹر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنا budget maintain رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو monthly آپ کا use جو ہے اس کے مطابق آپ کو 5 to 6 5 to 8 thousand کی بچت ہو آپ کے use کے حساب سے جو میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے حساب سے 5 to 8 thousand روپیز کی بچت ہے اس میں مجھے cng میں تو اگر آپ یہ بچت چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ you should go for a cng car اور efi cultus with cng is the better option تو i hope کہ میرے کچھ دوست disagree کریں گے کچھ نہیں کرتے بعض دوست اسی چیز پہ insist کرتے ہیں کہ جی نعیب جی ہم پیٹرول میں ہی گاڑی چلاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ چلا سکتے ہیں اگر ان کی جیب اجازت دیتی ہے تو they should go for petrol لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں وہ دوست بھی آہستہ آہستہ اس چیز agree کریں گے کہ ہمیں cng پیٹرول پریس اور ریوی آہ پریس جو ریز ہو چکی ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ جو میں گاڑی لے کے آنگا اس میں بھی جو ongoing issues ہیں وہ جو فیول کے گاڑیوں کی ریز آف پریس کے ان کو ہم انشاءاللہ ریگولرلی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے stay tuned ویڈیو کو چینل کو subscribe کریں like کمنٹ کریں انشاءاللہ we will be meeting with more good ویڈیوز انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے میرے لئے بھی دعا گو رہی گا آپ دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ